آخری دعوت متی چھبیس مرکس چودہ یوہنہ تیرہ اور اس سے کہو استاد کہتے ہیں میرا وقت قریب آ گیا ہے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تمہارے یہاں فسا کا تہوار مناؤں گا یسو نے جیسا حکم دیا شاگردوں نے ویسا ہی کیا اور فسا کے کھانے کی تیاری کر لی شام ہونے پر یسو اپنے بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے انہوں نے بھوجن پر سے اٹھ کر اپنا لباس اتارا اور کمر میں رومال باندھ لیا تب وہ برتن میں پانی بھر کر اپنے شاگردوں کے پیر دھونے لگے اور کمر کے رومال سے انہیں پہنچنے لگے جب وہ شمون پترس کے پاس پہنچے تو پترس نے ان سے کہا خداوند کیا آپ میرے پیر دھوئیں گے یسو نے جواب دیا تم ابھی نہیں سمجھتے کہ میں کیا کر رہا ہوں بعد میں سمجھو گے پترس نے کہا میں آپ کو اپنے پیر کبھی نہیں دھونے دوں گا یسو نے اس سے کہا اگر میں تمہارے پیر نہیں دھون گا تو تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا اس پر شمون پترس نے ان سے کہا خداوند تو میرے پیر ہی نہیں میرے ہاتھ اور سر بھی دھوئیے یسو نے جواب دیا جو غسل کر چکا ہے اسے پیروں کے سوا کچھ اور دھونے کی ضرورت نہیں ہے وہ مکمل طرح سے پاک ہے تم لوگ پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں یسو جانتے تھے کہ کون میرے ساتھ فریب کرے گا اس لیے انہوں نے کہا کہ تم سب کے سب پاک نہیں ہو ان کے پیر دھونے کے بعد وہ اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گئے اور ان سے بولے کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور ٹھیک ہی کہتے ہو کیونکہ میں وہی ہوں اس لیے اگر میں نے یعنی تمہارے خداوند اور استاد نے تمہارے پیر دھوئے ہیں تو تمہیں بھی ایک دوسرے کے پیر دھونا چاہیے میں نے تمہارے سامنے مثال پیش کی ہے اس لیے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے ویسا ہی تم بھی کیا کرو یہ کہتے کہتے یسو کا دل بیچین ہو اٹھا اور انہوں نے کہا میں تم لوگوں سے ایک کڑوا سچ کہتا ہوں تم میں سے ہی ایک مجھے پکڑوا دے گا شاگرد ایک دوسرے کو دیکھتے رہے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کس کے مطالق کہہ رہے ہیں ایک شاگرد یسو جن سے بہت محبت کرتے تھے وہ میز پر ان کی دائیں جانب سب سے اہم جگہ بیٹھے ہوئے تھے شیمون پترس نے ان سے اشارے سے کہا پوچھو تو وہ کس کے مطالق کہہ رہے ہیں تب اس شاگرد نے یسو جس سے بہت محبت کرتے تھے ان کی طرف جھک کر ان سے پوچھا خداوند وہ کون ہے یسو نے جواب دیا وہی میں جسے روٹی کا ٹکڑا دوبو کر دوں گا وہ وہی ہے اور انہوں نے روٹی کا ٹکڑا دوبو کر شیمون کے بیٹے یہودہ اسکاریوتی کو دیا یہودہ نے اسے لے لیا اور شیطان اس میں سما گیا تب یسو نے اس سے کہا تمہیں جو کرنا ہے وہ جلدی کرو کھانا کھانے والوں میں کوئی یہ نہیں سمجھ پایا کہ یسو نے اس سے یہ کیوں کہا یہودہ کے پاس روپیوں کی تھیلی تھی اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یسو نے ان سے یہ کہا ہوگا کہ ہمیں تہوار کے لیے جو کچھ چاہیے وہ خرید لو یا غریبوں کو کچھ خیرات کر دو روٹی کا ٹکڑا لے کر یہودہ فوراں باہر چلا گیا اس وقت رات ہو گئی تھی اسی وقت یسو نے ان سے کہا اسی رات کو تم سب میری وجہ سے پریشان ہو جاؤ گے کیونکہ یہ لکھا ہے میں چرواہے کو ماروں گا اور جھنڈ کی بھیلیں تتر بتر ہو جائیں گی لیکن اپنے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میں تم لوگوں سے پہلے گلیل جاؤں گا اس پر پترس نے یسو سے کہا آپ کی وجہ سے چاہے سب ہی پریشان ہو جائیں لیکن میں کبھی پریشان نہیں ہوں گا اس پر یسو نے جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں اسی رات کو مرغے کے بانگ دینے سے پہلے ہی تم تین بار میرا انکار کرو گے پترس نے ان سے کہا مجھے آپ کے ساتھ مرنا ہی کیوں نہ پڑے میں کبھی آپ کا انکار نہیں کروں گا اور سبھی شاگردوں نے یہی کہا کھانا کھاتے وقت یسو نے روٹی لی اور خیر کی دعا کرنے کے بعد اسے توڑا اور یہ کہتے ہوئے شاگردوں کو دیا لو یہ میرا جسم ہے تب انہوں نے کٹورا لے کر شکریہ ادا کیا اور اسے شاگردوں کو دیا اور سب شاگردوں نے اس میں سے پیا یسو نے ان سے کہا یہ میرا خون ہے معاہدے کا خون جو بہت سے لوگوں کے لیے بہایا جا رہا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تب میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تب تک انگور کا رس نہیں پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہت کا نیا رس نہ پیلوں حمدیہ نغمہ گانے کے بعد وہ زیتون کے پہاڑ کی طرف چل دئیے تب پہاڑ کیا